برطانیہ کی سابقہ کالونی نیا دبائی کہلانے لگی چھوٹے سے ملک کی ترقی دیکھ کر دنیا حیران بڑھتی معیشت کا راست کیا ہے گیانہ جنوبی امریکہ کے شمال میں سوری نام اور وینزویلہ کے درمیان واقع ایک ملک ہے اس کی آبادی آٹھ لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ گنے کی پیداوار کے لیے ابتدائی طور پر ڈچ کالونی کے طور پر اُبھرا ہے سن 1966 تک یہ ملک ازاد ریاست کے طور پر سامنے نہیں آیا تھا اور اس کا نظم و نسک برطانوی راج کے زیر اثر تھا برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک ریپورٹ کے مطابق سن 2015 میں امریکی اوائل کمپنی ایک زون موبل نے ملک کے ساحل پر اقتصادی طور پر قابل عمل تیل کے وسیع زخائر دریافت کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد کے سالوں میں ایک زون موبل حیث اور چین کے سین او او سی کمپنی پر مشتمل کنسورشیم نے گیانے کے ساحل سے صرف دو سو کلومیٹر دور کوئیں کھو دے اب تک اس ملک میں تقریباً گیارہ عرب بیرل تیل کے زخائر دریافت ہو چکے ہیں لیکن حالی اندازوں کے مطابق یہ حجم سترہ عرب بیرل تک پہنچ سکتا ہے سن 2019 کے بعد سے برطانیہ کی سابق کالونی گیانہ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک میں تبدیل ہو گئی ہے سن 2019 سے گیانے کی معیشت زراد سونے اور ہیروں کی کانکنی اور لوگنگ پر مبنی تھی تاہم تیل کی دریافت سے ہونے والی آمدنی سے ملکی مجموعی شرع نمو یا جی ڈی بی کو نمائع فروغ دینا شروع کر دیا ہے سن 2020 میں برازیل کے اس وقت کے وزیر خزانہ پاولو گوڑیز نے ملک کا موازنہ متحدہ عرب امارات کے ان چہروں میں سے ایک سے کیا تھا جو تیل سے پیدا ہونے والی دولت کی علامت بن چکے ہیں پاولو گوڑیز نے گیانہ کو خطے کا نیا دبائی قرار دیا آئی ایم ایف کا اندازہ ہے کہ 2019 سے 2023 کے درمیان گیانہ کا جی ڈی بی 5.17 عرب ڈالر سے بڑھ کر 14.17 عرب ڈالر سکھ پہنچ چکا ہے جو کہ لگ بھگ 184 فیصد اضافہ ہے سن 2022 میں جی ڈی بی کی شرع نمو 62 فیصد رہی ہے اسی طرح فیکس جی ڈی بی 2019 میں 6477 امریکی ڈالر سے بڑھ کر 2022 میں 18199 امریکی ڈالر ہو گئی ہے موازنے کے لئے یہ آداد و شمار 2022 میں برازیل کی فیکس جی ڈی بی کے دگنا سے زیادہ اور گویٹے مالا کے تین گنا سے زیادہ ہے گیانہ کے لئے عالمی بینک کی نمائندہ کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے گیانہ نے لوٹری جیت لی ہو اور یہ زندگی میں ایک بار ملنے والا موقع ہے امریکہ میں قائم میریٹ اور بیسٹ ویسٹن جیسی بین الاقوامی ہوتلز کی چینز گیانہ میں تعمیر ہو رہی ہیں ملک کے مختلف شہروں میں بنیادی دھانچے کے منصوبوں جیسے اسپتالوں شہرہوں پلوں اور بندرگاہوں کے پروجیکٹ پر بھی کام کیے جا رہے ہیں ڈچ اور برطانیہ کی طرف سے نو آبادیات ہونے کے باوجود ملک کیریبین میں اپنے پڑوسیوں کی طرح ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ قریبی تجارتی اور ثقافتی تعلقات برکراہ رکھتا ہے جو صرف چار گھنٹے کی پرواز سے زیادہ دور ہے زیادہ در گیانہ کی اشرافیہ اپنے بچوں کو امریکہ کینیڈا یہ یورپے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتی ہے اور اپنے بچوں کے دوروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیر و سیاحت اور ان ممالک کے طرز زندگی سے لطف اندوز ہوتی ہے لیکن اب معیشت کی تیز رفتار ترقی نے ملک کی اشرافیہ پر توجہ مرکوز کرنے والے کاروبار کھولنے کی بھی حوصلہ افضائی کی ہے